سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی و اصحابہی و ازواجہی و امتہی اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 18 سبتمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 60 ساٹھ نمبر منعقد ہونے جا رہے ہیں آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اچھی خاصی یہ پرچی ہیں ان کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے کرنٹ افیر کے طور پر جو ایشو اس ویک میں سامنے آئے میں انہیں ڈسکس کرلوں ان میں سب سے پہلے تو ہمارے جو محبوب اور ممدو ہیں ڈاکٹر سلمان مصبائی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی رات کو ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو فوراں لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے کوئی ریبٹل کے طور پر بات کر دیں امت کی اصلاح کے لیے تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکسن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت تاتا گنج بخش جن کا آج کل عرص جاری ہے علی حجویری صاحب المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری آلموسٹ ہزار سال ہونے والے ہیں وہ فوت ہوئے ہوئے تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے گنج اگر ختم ہو گیا ہے گنج کہتے ہیں خزانے کو وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے آئی ایم ایف سے کرزہ مانگنے کے وہ ان کے دربانوں پر جائیں ان سے جا کر مانگیں اور استغفراللہ عطوبہ علیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی الاسلام سے متعلق تھی صحیح بخاری کی حدیث انما انا قاسمون واللہ یعطی وہ انشاءاللہ میں بعد میں ڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں آپ کے مسئلے حال ہو جائیں گے دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان حضرت خاجہ قریب نواز کا پاکستان آج اس سال پر کھڑا ہے کبھی یہ آئی ایم ایف سے مانگنے جا رہا ہے کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے وہ آئی ایم ایس سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بکش فیض عالم مظہر کیا کہنے ہیں خدا تمہیں ہدایت دے تمہاری اکل پر پتھر پڑ گئے یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے جذر سے نہیں خزانے ختم ہوگئے یہ نہیں ختم ہوگا کہنے والے بھی سلطان الحند ہیں یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا بکر نے کہہ دیا کہنے والے کون ہیں گنج بکش فیض عالم مظہر تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصبائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں ان ساروں کو کٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں حکوران تو نہیں جا رہے حکوران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں فاجر ہیں مجرم ہیں آپ تو نیک روئے ہیں ساری نیک روئے پاکستان کی کٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارا یہ آئی ایم ایف کا کرزہ اتار دیں ہماری بجلی پوری کر دیں انیس سو پینس سٹھ تک تو آپ راوی کے پل پہ آکے بم پکڑتے تھے آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں تو مربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں اس میں تو چار باتیں اور نکلائیں گی حکمران چلے بھی جائیں نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے ہاں زلت مزید بڑھ سکتی ہے تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے تو آپ لوگ جاؤنا بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پروفارم کرنی ہیں وہ آپ خود کرو اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتے ہیں اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں کشو المحجوب کا جو منصوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف ہم ایک ٹن حسن اعظان رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منصوب کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر بقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستہانہ واقعہ حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود چادی کر لی ناؤذو بللہ اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا صحف اور سکر کا چپٹر نکال لے کشو المحجوب میں اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے اس کے بعد انہوں نے ناؤذو بللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید بن حارسہ کی بیوی سیدہ زینب ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منصوب کے نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خاند کے اوپر حرام ہو گی اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی ناؤذو بللہ اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی باعزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشک بنایا ان لوگوں نے میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹمارٹم بھی کر چکا ہوں مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹمارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شیر کہا تھا گنج بکشے فیض عالم مظہرے نور عدا اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منصوب ہے حشت بحشت میں جو فوائد السالکین چپٹر ہے جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر انہوں نے اپنے پیر خطب الدین بختیار کاکی کے ملفوضہ جمع کیے کیونکہ ان کے پیر آگئے ہیں مہین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تری ہجری تھے تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوس مارٹم کر چکا ہوں مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں بازیر بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشو المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے مو سے اللہ بولتا تھا ناؤزو باللہ یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہتے ہیں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَاِنْ هُوَاِنْ هُوَاِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وہی ہوتا ہے یہ بات سیم تذکرت الولیاء کے اندر بھی لکھی رہی ہے وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیون ہجری پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں جو مصبعی صاحب بھی سناتے ہیں یہ کتاب آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے فرید الدین اتار نے لکھی ہے جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں لیکن اس طرح وہ کافر تھے اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیئے ان کے اوپر تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے ہیں اور جب منگول آئے ہیں تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری تلوار مار کے وٹ چڑے ساری انہوں نے نگاہوں ہوتے ہی رہ گئی ہیں تو فرید الدین اتار نے تذکرت الولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خامخواہ الزام لگاتے ہیں ان کے مو سے تو اللہ بولتا تھا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو اللہ ان کے مو سے بول رہا تھا جی اوٹھوڑے کسی بابے نو کھنگڑ میں نہیں دینا قیامت اللہ دن ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اچھا انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی آوامو من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا یہ بازید بستامی نے یہ نہیں ہے میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے یہ کیا نائی بازید ہے ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی یزید اببا جی اور ساڑھے امامنا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور یہ مسلم شیر میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ ارز کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں یہ فرق ہے خیر اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر ایک گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے میں مصبائی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ جا کے تو بابا جی سے مانگنا شروع کر دیں تو بابا جی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے آئی ایم ایف سے مانگنے کی ضرورت نہیں تو سرکار جاؤ نا مانگو نا اب یہ اس طرح کی باتیں بتا کیوں کرتے ہیں انہوں نے بابوں سے یہی کچھ سیکھا ہے بابا جی بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ بابا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو 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 یہ رون نمبر ہے یہ رون نمبر ہے آیا ہے نا یاد یہ انہوں نے یہی کچھ سیکھا ہے کشو المجھور سے یہ واقعہ لیا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا انہوں نے مجھے خود سنایا علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا اب الفضل خطلی سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ تو ایک دفعہ ان کی حجامت بڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہنے لگے یا اللہ تیری نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے کچھ پیسے اتا کر دے تو وہ پیر بھائی ان کا جو کہا نا یعنی میں آپ میں کہا داتا حضور کشور معجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے ہے وہ کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے یہ نہیں جہاں تھا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا اب مضبعی صاحب تو بچھا رہے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا اللہ کے لئے کوئی ناممکن نہیں ہے لیکن جو چیزیں ہم نبی الاسلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ہیں آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منصوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا تائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا اور ٹھیک ہے جی اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لئے مل رہے ہیں سونے ہی سونا کہانیاں ساری ہی سونے کا اہم ہی کہنے ساری ہی سونے کا تو میرے بھائی سورہ اتوبہ پڑھیں سب سے کرٹیکل جنگ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور اور نبی الاسلام کے پاس صرف تیس ہزار جانسار صاحب ہیں جن کے پاس سمان بھی پورا نہیں ہے اور مخالفت میں ڈیڑھ لاکھ کا لشکر باقی صاحب ہیں جان نہیں سکتے ساتھ سورہ توبہ آیت نمبر نائنٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی الاسلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سمان ارینج کر سکوں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا توس ہونا درخت دیکھا توس ہونا ادھر دیکھا توس ہونا وہ تو تنمزی میں اوپر تلے دو تین احادیث موجود ہیں کہ سیدونا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی تو ظاہری اسباب تو اختیار کرنے ہیں نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ دس دفعہ دروشی پڑھ لیں بھوک لگے تو دس دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہیں آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا صحیح مسلم میں تقدیر والے چپٹر میں آل موسٹ ففٹی کے قریب احادیث ہیں ففٹی ٹو سکسٹی اس کی جو آخری حدیث ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا پھر بھی تیرے خلاف ریزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی اگر مگر نہ کہنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن یہ اینڈ پہ ہے کوشش پوری کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا گنج بکشے فیضی عالم نہیں اللہ سے مدد اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی پھر بھی ریزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے یہ کونسا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورة الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے اور اس میں جو آیت نمبر فور ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف توجی سے مانگتے ہیں آپ یہ پیش کریں اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے ہیں اے ویچو نکلدہ جینہ دے قرآن کا مزاق اڑاتے ہیں یہ لوگ او جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا اندازہ کریں جی وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا بندوں کو پکارے گا اسباب اختیار کرے گا اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے جی یہ کہاں لکھا ہے جی قرآن میں لکھا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو تم لوگوں کو کہانیاں کرمائی نہیں ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے او میرے بھائی یہ ایک سمپل سی بات ہے آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں تو مجھے پانی بلا دیں سامنے موجود ہیں آپ بغداش شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں میں کوئی مجھے پانی بلا دیں وہی بات وہی جملہ غائب میں بکارنا ہو جائے گا یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ آپ کے میری کوئی کمیونکیشن ہو نہیں سکتی جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے سورة النمال آیت نمبر سکسٹی ٹو اَمَّن يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَا اِلَاهُمَّا اللَّهُ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر اَا اِلَاهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کام بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی کہتے ہیں بزرگان یہ ڈیوٹی اے نے تو مشرک ہو جائیں گے بھئی نبیل اسلام نے صلاة الاستسقہ بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے اوہ جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشاہ تو ہے نا تو بھئی سب سے بڑا جو مشکل کشاہ وہ تو سورج ہے آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشاہ نہیں ہے دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں سمندروں کا پانی ویبریٹ ہو کر گلیشیرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہاں سے پگل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے بھئی یہ نہیں آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو نہیں آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہ پہ جائے گا یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے تو زمین عثمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہے ہیں السلام علی کا یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علی کا لیکن کس نیز ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں اس عدیث میں موجود ہے وہ عدیث پوری نہیں پڑھتے اس میں سے عاظر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں وہ عدیث تو پڑھ کے دیکھ لو تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تھا تو تاڑے بابیت شاہی کوئی نہیں ان کی کیا اوقات ہے کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں ہمارے مقابلے پہ نہیں نبی علیہ السلام کے مقابلے تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو ادعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں نماز میں تم پڑھو ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو اللہ کے آگے رو اللہ سے مانگو کوئی نہیں بالکل فارغ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہوں اُجیبُ الدعوَةَ الدَّاعِ ذَادَان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لیکن انہیں بھی چاہئے کہ میرا حکم مانیں مجھ پر ایمان نہ آئے جیسا کہ ایمان نہ نے کہا کہ پھر وہ رجد و ہدایت پا جائیں گے یہ ون وی ٹریفک نہیں ہوگی آپ اللہ کو رسپانس کریں گے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آگیا عبادت کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی اب اُدعو ترمزی سنن نسائی میں حدیث ہے اَدْدُعَهُ هُوَ الْعِبَادَةَ دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر حضور نے یہی آیت سورة المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورة الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں انقریب انہیں ذریل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور یہ آپ کو بابوں کے بیشے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے صحیح بخاری کھول کر دیکھیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ العمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں تو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ نہیں وہ وہ کہہ رہی ہوتھے جاگے کہ وہ گنج بخشے فیضِ عالم جامعہ ترمزی میں المستدرکڈ الحاکم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث علف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث وہ جمع کسی کا ہو جائے گا اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں ہمیں تو یہ سکھایا جا رہے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لٹائے گا اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کے ذریعے یہ اسماء آزم ہے یہ ہیں اسماء آزم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے گنج بکش فیضِ عالم مذرِ نورِ خدا ایک اتھے نہیں ایک کسی آیتی جنہی کسی عدیثی جنہی بخاری مسلم میں حدیث ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیتا ہوں نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکییں کرنے کی حمد مگر اس کی توفیق کے ساتھ اچھا اینڈ پہ آگے انہوں نے بخاری کی حدیث پیش کی بابے بچانے کے لیے حدیث نبی الاسلام کے بارے میں ہے اور بات بابوں کی ہو رہی ہے اور وہ حدیث یہ ہے ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس پر طرح یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر شیر کہہ دیا آل حضرت آمز عبر علیوی صاحب نے رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فق سمجھ بوجھ ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں کیا چیز دین کا علم دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے اس پہ تو امام بخاری نے باپ باندھے بقاعدہ کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فق اتا فرماتا ہے تو ظاہرہ دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا دین تو نبی الاسلام کی مبارک زبان سے نکلیوی ہر چیز کا نام ہے چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو اس میں تقوینی امور کہاں سے آگئے وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیئے پھر آپ کو ہم مسند آمد کی حدیث نہ سنائیں جو عدب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ ہوا شکتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو نبی الاسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا بل قل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کیا جو اکیلہ اللہ چاہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا آپ کا محدود ہے اللہ کا غیر محدود ہے علم آپ جو ہے وہ مستقل بھی ذات نہیں ہے غیر مستقل بھی ذات ہے آپ کا عطائی ہے اللہ کا ذاتی ہے اللہ کی رحمت ذاتی ہے آپ کی عطائی ہے اے کانیاں و زمانے چوندیہی نیسن پائی یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منصوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں ہے یہ تو نہیں آئی نا یار اور کتنا آپ کو یقین دلائیں آپ نے کیوں ان کے بارے میں اکلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں جی انہوں نے قرآن دیس نہیں پڑا تھا نہیں بڑا ہوا تھا اور اسی میں وہ بچتے ہیں اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کی ہے نا پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتوہ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑے کاٹنے کے لیے آئے تھے تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ انہوں مجالہ نے کوئی نہیں پڑھے آیا انہوں نے شیئر ہی پڑھے ویسا ہم پڑھ رہے ہیں ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اے پڑھ دینے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد چھونی کن تھرکے ہو آئیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسیٹیوٹی کا لیول دیکھیں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعَسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا وہ بہک گیا پرفیکٹ جملہ بولا لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے آپ نے فرمایا بِعْسَلْ خَتِيبُ اَنْتَ کتنا بُرا خطیب ہے تو تجھے تو چاہیے تھا کہ تُو کہتا وَمَنْ يَعَسِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا تُو انہیں یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں غیر مستقل بھی ذات مانتا ہوں عطائی مانتا ہوں ذاتی نہیں مانتا نا اوزمانے جے کانییں نہیں سنو انیا اور ابو دعود میں آگے الفاظ ہیں قُم اِذْحَب اُٹھ نکل جائے در سے یہ غصہ اس شخص کا یا ربی الاسلام تو ایمان کے سب سے عالی درجے پہ ہے نا ہمارے جیسا بندہ جیسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ جائے نا اسے بھی پتا ہے کہ توحید کی اتنا سینسٹیب ایشو ہے اللہ کے نزدیک ایٹیچوڈ یہی ہونا چاہیے اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو بگار رہی ہے اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو توڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ نبی الاسلام حصر میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں توڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ ہونتے کرنا جیئے توڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں نبی الاسلام کیا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تُو دوبارہ سے کہے اللہ رسول آپ بے شک پڑھتے رہے جی اوہ نئی جی اوہ کورٹ مٹھنہ لے ایک بابا جی فرما گئے نے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکے اوہ کافر و مشرک ہے اوہ بھئی جڑا ہک ہک کی ڈو آکے دادا کا بھئی دونوں الگ ہیں حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ بالکل وہ تو یہاں تک آیا مَنْ يُتِعْرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تعلیمات میں ایک ہے وہاں ہم فرق نہیں کریں گے میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں تقوینی امور میں تقدیر کے معاملات میں خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا ہے نا میرے بھائی باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا بے شمار باتیں کرنے کو ہیں لیکن میں نے اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکہ اور مدینہ کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائیں ہیں اور جا کے بغداد میں اجمیر میں بریلی اور دوبند میں پھینک دی ہیں نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ تو اللہ کے شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے ہزار بارہ سو سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ زلط ان بارہ سالوں میں کٹ لی ہے یہ مانتے ہیں گے نہیں آپ لوگ حقیقت بات ہے کہ ان کی ٹانکیں کام کرنی ہیں کہ یہ کتنا خطرے ناک ہوا ہے ہمارے لیے میں نہیں ہوا ہوا میرے بھائی انہوں نے کم مک کیا توڑا میں جو کچھ رکار کرانا سی کرا دیتا کاری مکا چھٹی توڑی بس انہوں نے تسی برسیاں کریا کری اپنے فرقے دیاں انہوں نے اے بیک ہے نا برسیاں کریا کری کہ کیے ہویا توڑے نا پھر شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے اور پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کا اترام نہیں ہے بھئی اس بزرگ کا اترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے اس کا عدب ہم کہاں سے کریں ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے اپنا پجاری لوگوں کو بنائے تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی آئی ایم اف سے کیوں کرزیں مانگ رہے ہو اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے وے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں اس وقت نہیں شرم آتی عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو اور درباروں پہ بیٹھے رہے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آگا خان اور شفاہ انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بکشے فیضِ عالم مظرِ نورِ خدا آج تک سنے آجے کہ ڈس ہے آنے جی تو ہنوں کانی بھی چلائے آئے آنے آپ انہوں نے پتہ بھی کیے ہوندہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کہانییں سنے ان کی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کے آواز بلند ہوگی باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق دس دھوکے جو پانچ قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور پانچ احدیث کو بس یوز کرتے ہیں وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا اور آٹھ سے آلموسٹ دس سال پہلے ایک لیکچر تھا میرا دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تھری وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے تو باقی کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کر دیئے میں اللہ کے فضل سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے انہوں نے شرک امت میں پھیلائے ہوئے جو شرک ختم ہو گیا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں جو انہوں نے دھوکے دیئے اور آدھی حدیثیں اور آدھی آیتیں پڑھ کے انہوں نے امت کا قبلہ خراب کیا میں نے سب کچھ بیان کیا اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ ترجمے آپ اپنے بزرگوں کے خود پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے حوالہ ہم دیتے ہیں کھولو کنزل امانہ علیہ حضرت کا پڑھو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب کے سب دھوکے کے برمبنین کی چیزیں ہیں صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الیوم الدین آمین